السلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک تھا کہیں خیالیت سے ہیں آج ہم آپ کو ہیر سٹائل بتائیں گے کیونکہ بہت ساری جو ہیں وہ میری بہنیں میری فرینڈز میری کولیکس کہہ رہی تھی کہ ہیر سٹائل بنانا سکھا دیں اور یہ کہ ہیر سٹائل سکھا رہے ہیں یہ بیٹ کومنگ ہو رہی ہے یہ میرے ورکر ہیں بہت ہی ماشاءاللہ نزاکت ان کا نام ہے بہت ہی اچھے آرٹسٹ ہیں اور یہ ہیر سٹائلنگ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ یعنی کہ میرے پاس جتنا سٹاف ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو سٹائلنگ کرتے ہیں سب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ آج کی برائیڈ کا جو ہے وہ ہیر سٹائل انہوں نے بنایا ہے تو یہ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کے نا یہ اس کی پارٹیشن کر رہے ہیں وہ اور دونوں سائیڈوں کی اندر پارٹیشن کر کے اور سائیڈ سے تھوڑ تھوڑے بال چھوڑیں گے ایئر ٹو ایئر پہلے لیا ہے اس کا پارٹیشن لیا ہے ایئر ٹو ایئر اور اس کے بعد جب اس کے بیک کومنگ بیک والی کر لی تو آگے اس کو فرنٹ نیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ہلکی سی بیک کومنگ دی کہ تاکہ وہ جو ہے وہ آگے سے نیٹ لوک آئے نا اور بیک سے تو بیک کومنگ تو تقریباً سب کو ہی پتا ہے کہ نا جو ہے وہ نیچے اس کو ذرا قوم کو ترچہ رکھ کے جو ہے وہ ڈائیگنل اس کے حساب سے کرنی پڑتی ہے اور جو ہے وہ میرا ایکچولی سٹائلنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آج میں نے خود یہ وڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو سکے کہ بہت ساری یہ نا وہ کیرنگ تھیں یہ نا گرلز کے جو ہے وہ میڈم یہ لازمی شیئر کیجئے گا سٹائلنگ تو دیکھیں یہ دونوں سائیڈوں سے درمیان سے نا یعنی کہ بالوں کی پارٹیشن اٹھائی ہے انہوں نے اور سائیڈ سے بال چھوڑ دی ہیں تو یہ جو بال ہیں یہ نیٹ صرف کرنے کے لیے کہ آگے جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ نیٹ لوک آئے نا کیونکہ بھندیاں وغیرہ لگے گی تو پھر نیٹ لوک جتنی ہوگی اتنا زیادہ اس کی جو ہے وہ اچھا برائیڈل کو جو ہے وہ یہ فرس ڈے کی برائیڈ ہے جس کا ہم یہ برائیڈل ہیڈو کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے نا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایک تو یہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ سٹائلنگ میں کہ نا کیمرہ اگر آگے والی سائیڈ سے اگر آپ بنا رہے ہیں تو بیک سائیڈ وہ نہیں آپ کو پراپر پتا چل سکتی لیکن یہ کوشش میں نے کی ہے کہ اچھے طریقے سے بنانے کی اب دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی یہ اس کی یہ نا جو والیم دینے کے لیے جو ہے نا اس کو یہ رکھا ہے بیک کومنگ کے لیے نا اس کا والیم کے لیے تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے زرہ کیونکہ دھبٹا سیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ نا اس کو سپری کر کے تو پھر آپ نے نیٹ اس کو کرنا ہے کہ آگے سے جو ہے وہ اس کو بالکل فرنٹ جو ہے وہ اس کا آپ نے نیٹ کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ کام کر کے جب آپ نے بیک پہ وہ پنز لگانی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو بالکل ٹائٹ کر کے کہ بلکل کوئی اس میں گیپ نہ ہو نہیں تو یہ پھر لوز ہو جائے گا اور اس کو جب پھر صحیح طریقے سے یہ سیٹ نہیں ہو سکے گا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سائیڈوں سے پہلے درمیان میں پنز لگائی ہیں پھر سائیڈوں سے پکڑ کے اور سائیڈ سے کے پن پھر لگائیں گے اور پھر دوسری سائیڈ سے رائٹ سائیڈ سے لے کے رائٹ سائیڈ پہ پنز لگائیں گے اسی طریقے سے اس کا ہولڈ ہوگا کیونکہ جتنا آپ کی یہ نا جو ہے وہ بیک کومنگ اچھی ہوگی آپ کی گریپ اچھی ہوگی اتنا آپ کا سٹائل اچھا ہوگا ادروائز یہ بڑی پنز بھی آپ کو بہت نیچے تک ڈیپ کر کے ذرا لگانی پڑتی ہیں تاکہ جو ہے وہ کلائنٹ کو بھی ذرا پتا چلے کہ پنز لگ رہی ہیں ادروائز اگر کلائنٹ کو پتا نہ چلے نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کا ہیڈو جو ہے وہ صحیح نہیں بن رہا یہاں سے بھی سائٹ سے بھی آپ نے بلکل اس کو ٹائٹ کر کے آپ نے ہاتھ کی اپنی گریپ جو ہے وہ مضبوطی سے رکھنی ہے اور اس کو ٹائٹ کر کے آپ نے جو ہے وہ پنز لگانی ہے بیک سائٹ کے اوپر آپ نے بلکل بھی اس کو ڈھیلا نہیں کرنا ادروائز جو ہے یہ آپ کا بلکل پھر اس کو یہ لوز ہو جائے گا اور جب یہ ڈھیلا ہو کر ہو جائے گا تو پھر یہ آپ کا جب تک کرنا ہے بیک سے آپ کلز رہا کریں گے یا جو بھی اپنے سٹائل بنانا ہے تو اینڈ پہ یہ پھر خراب کرے گا یہ اوپر والے جو بال ہیں جو بیک کومنگ والے بال تھے وہ سارے جو ہے وہ یہ نزاکت نے فولڈ کر لیے ہیں اور نیچے والے جو ہیں یہ میرے پاس بہت ہی سینئر آٹسٹ ہیں یہ بھی کامی کے ہی سٹوڈنٹ ہیں اور میں نے ماشاءاللہ جتنا بھی سٹاف ہے میرے پاس بڑا ایکسپرٹ کالیفائیڈ سٹاف ہے تو انشاءاللہ سب کے جو جو ہیڈو کرے گا تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ویڈیو ساتھ لوگوں کے لیے بنا کے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو اپلوڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ بیک کومنگ جو ہے یہ اوپر کی طرف کرنی ہے اس طریقے سے یہ تقریباً سارے ہی بالوں کو اس طریقے سے بیک کومنگ ہوگی اور جو ہے وہ اس طریقے سے سارے بالوں کو اس طریقے سے یہ بیک کومنگ ہوگی کیونکہ برائٹ چاہ رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ تو بہت سا ڈیفرنٹ ہیڈو کیا جائے دیکھیں ہم لوگ تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہے نا جو اچھا بہت سارے لوگ مجھے لپسٹک کا بار بار شیڈز کا پوچھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض آپ لوگوں سے کی تھی کہ میں نے پورا ایک بہت ساری مکسنگ کی بھی ہے لپسٹک کی اس لیے مجھے ان کے اگزیکٹلی شیڈز جو ہے وہ نہیں پتا وہ آپ لوگ مارکٹ میں جائیں گے تو بہت سارے ڈیفرنٹ شیڈز آپ کو مل جائیں گے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ لوگ لے سکتے ہو نا اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ بیک کومنگ اسی طریقے سے آپ ساری کی ساری جو ہے وہ کریں گے جی اس طریقے سے یہ دیکھیں ساری فل بیک کومنگ یعنی یہ جتنا بھی بال چھو چھوٹی پارٹیشن لی ہے انہوں نے اور ساری کی ساری جو ہے وہ بیک کومنگ اس طریقے سے کریں گے آپ لوگ ہم لوگ اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بلر آتی ہے ایڈونٹ نو کیسے بلر آتی ہے آپ لوگوں کے پاس یہ آئی فون پرو کے اندر ہم لوگ میں ویڈیو ساری بناتی ہوں اور اب آئی ڈونٹ نو یہ کچھ مجھے اتنا زیادہ یوٹیوب کا نالیج نہیں ہے اور مجھے اس طریقے سے اپلوڈ بغیرہ نہیں کرنی ہاتی لیکن پھر بھی پہلی ویڈیو سے لے کے ابھی تک تو کافی امپروومنٹ ہو گئی ہے ویڈیوز بنا بنا کے اور اپلوڈ کر کر کے انشاءاللہ نیکسٹ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ دیکھیں بلکل اس نے بال رول کر لی ہیں وہ اور رول کر کے جو ہے وہ پنز لگا رہا ہے اب یہ جی اس طریقے سے یہ پنز لگیں گی اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ درمیان میں جیسے جھوڑا سا وہ فولڈ نہیں ہم لوگ اکثر کچن میں بھی بالوں کو اکثر کام کرتے ہوئے اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے یہ بیک کومنگ ساری کی ہے بیک کومنگ کر کے تو سارا اس کو فولڈ کر کے رول کر کے تو اس طریقے سے یہ پنز لگا دی ہیں اب یہ چھوٹ چھوٹی پارٹیشن لے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اوپر سے جو بال یہ دیکھیں یہ سارے بال نکالے ہیں جو اوپر اس کو بیک کومنگ کے لیے لیے گئے تھے اب اسی کے اسی طریقے سے اس کو راؤن میں کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا اس میں سے بالوں کو اس طریقے سے نکال کے لوز کر کے اس طریقے سے ایسے کر کر کے بس پن لگاتے جانا ہے اور یہ آپ خود بھی جو لوگ ہی سٹائلنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کو جلدی پک اپ کر لیں گے میں چونکہ جسٹ جو ہے وہ میک اپ کرتی ہوں میک اپ آرٹسٹ ہوں میں میک اپ کے علاوہ ہوں اور مجھے کوئی کام نہیں آتا اور میں بڑا پراؤ فی کرتی ہوں اس چیز کے اوپر بھی کہ میرا جو ہے توجہ فولی جو ہے وہ صرف جسٹ میک اپ کے اوپر ہے اس لیے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتی ہے جو ہے وہ اس طرح کے کسی بھی ہی سٹائلنگ کے اندر ہر بندے کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے دیکھیں جس بندے کا جس کام میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی سے کام کرتا ہے اس لیے مجھے جو ہی سٹائلنگ جو ہے وہ بہت مشکل کام لگتا ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے جب وہ میرا ورکر بنا رہا تھا میں نے پھر بھی آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو پورا بنایا تاکہ جو میری بہنیں بار بار مجھ سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ جی ہے نا وہ ہمیں برائیڈل کرنا ہے ہم نے خود گھر میں تیار ہونا ہے ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی بتا دیں جو ہم گھر میں بھی کر سکیں تو ان کے لیے سپیشلی یہ ویڈیو ہے بیکوز جس کام کے لیے اندر آپ کا خود انٹرسٹ نانا وہ آپ کو کام وہ ویڈیو بھی بنانا بہت مشکل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اور وہ اپلوڈ کرنا بھی بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہو آپ لوگ بہت اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہو اور آپ لوگ بڑے مزے کے بڑے دل کو بھانے والے آپ لوگ ٹیکس کرتے ہو تو اس لیے جو ہے وہ اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ definitely میری کوشش ہوتی ہے کہ as soon as possible جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے کام کروں اب آگے رمضان سٹارٹ ہو جانا ہے میری طرف سے سب کو advance رمضان کی مبارک ہو مجھے بھی سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں سکون دے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خواند کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب کے ساتھ آپ لوگوں کو سکون رکھے اور آپ لوگوں کی سب مشکلات اللہ تعالیٰ دور کریں اور ہم ہمارے پورے پاکستانADA کو اللہ تعالیٰ کرونا کی اس وبا سے بھی بچائے پھر انشاءاللہ جیسے ہی سیلون اوپن ہوں گے تو ہم ڈیلی بیسیز کے اوپر میں ڈیفرنٹ ویڈیوز ڈالا کروں گی ڈیفرنٹ چیزیں ساتھ جو آپ لوگ کہیں گے وہ ساتھ ساتھ پھر میں اپلوڈ کر دیا کروں گی اس لئے رمضان کے بھی اندر میں انشاءاللہ کوشش کروں گی لیکن میرا بھی زیادہ فوکس جو ہے وہ رمضان میں گھر میں ہی ہوگا تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد اگر ہمت ہوئی تو کچھ آپ لوگوں کے لئے کر لیں لیکن آپ لوگوں نے دھیر ساری میرے لئے دعائیں کرنی ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں میرے کام سے پیار کرتے ہیں وہ مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اور جو لوگ بیٹ منٹس کرتے ہیں ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی خوش رکھے ان کو اللہ تعالیٰ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوزیٹیو سوچنے کا اور پوزیٹیو رہنے کا اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا کریں کہ وہ لوگوں کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ اسی طریقے سے راؤن میں سارا انہوں نے بالوں کو جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ راؤن میں اس طریقے سے گول گول کر کے اور پھر اس میں سے تھوڑھ سڑھے بالوں کو اس طریقے سے نکال کے تو بس پین اپ کرتے گئے تو یہ بڑا ہی خوبصورت سا وہ ہیئر سٹائل بن جاتا ہے شاید اتنا فون کے اندر موبائل کے اندر اتنا اچھا وہ شاید ویڈیو میں نہیں لگ رہا لیکن یہ ریال میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ بڑا ہی زبردست قسم کا ہیئر ڈو ہے باقی آپ لوگوں کے پاس میرا ورڈ سپ نمبر ہے کوئی ایشیو ہو کوئی پرابلم ہو آپ لوگ مجھے اپنا ٹیکس کر دیا کریں پھر جب میں فری ہوتی ہوں تو میں اس سون اس پوسیبل جو ہے اس کا رپلائے کرتی ہوں اور اگر وہاں پہ رپلائے نہیں کرتی تو میں اس چیز کا انسر یہاں پہ ضرور دے دیتی ہوں اور جو اس سے پہلے لپس نئے ہیں وہ کلر بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا تو میں نے وہ مینشن کیا وہ میڈورا کا وہ پرپل ٹو جو ہے وہ نمبر میڈورا کا میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے اور اس کے اوپر جو لپ گلوز میں نے لگایا تھا ریڈ کلر میں وہ میں نے میک آور والوں کا لگایا تھا وہ میں نے اس دن آپ کو اس کا نمبر بھی مینشن کر دیا تھا پہلی ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں اس طرح راؤن میں انہوں نے کیا ہے راؤن میں کر کے یہ اس طریقے سے نکالتے جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں جو لوگ ہیئرز کو سمجھتے ہیں وہ ڈیفنیٹلی بہت اچھا اس کو وہ کریں گے یہ دیکھیں اب آگئے ہیں جی فرنڈ کے اوپر فرنڈ کے اوپر کرپر کے ساتھ ہم نے کرپنگ کی تھی ان کے بالوں کو ساری اور والیم دینے کے لیے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالوں میں والیم بالکل بھی نہیں ہوتا بہت کم لوگ ایسے ہیں بہت خوش قسمت کہنا چاہئے جن لوگوں کے بالوں میں والیم اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے ادروائز جو ہے اب یہ کریپنگ کے ذریعے والیم دینا پڑتا ہے اور پھر اس کو اب ہم جو ہے بلو ٹرائے کر رہے ہیں ان کلائنٹ کے ایکچلی ان کی کل مہندی تھی اور انہوں نے آئیلنگ کافی گھر والوں نے خوب ان کے سر پر لگایا تو انہوں نے صحیح طریقے سے ان کا واش بھی نہیں ایکچلی ہوا ہوا تھا لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھا ہے ایڈو کرنے کی یہ دیکھیں بندیا ایڈیسٹ کر لی ہے بندیا تو ہر بندے کو ایڈیسٹ کرنا آتی ہے اور اس سے پہلے میں ویڈیوز بھی ڈال چکی ہوں بندیا لگانے کی تو بندیا لگا کے تو اس کی بیت جو ہے آئی برو کی آرچ سے جو ہے وہ پارٹیشن لی ہے دونوں سائیڈز کے اوپر سے یہ اس کو بلو ٹرائے کرنے کے بعد اس کو جو ہے بتا کے تھوڑا تھوڑا سٹیٹ ہو جائے اور پھر اس کو ہم کر سکیں یہ ماشاءاللہ ایک میری اور بھی ورکر آپ کو تھوڑے بہت نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے لئے کتنی خوبصورت رینز پہنی میں ہیں میں تھے سارے ورکرز مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی اپنے ورکرز کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی ہوں میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں اپنے ورکرز کی کیونکہ آپ کی پہچان اور آپ کو آپ کے لئے بہت زیادہ کھڑے کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جتنی رسپیکٹ